باپ تیرہ جب وہ حیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد دیکھئے کیسے کیسے پتھروں کیسی کیسی امارتیں ہیں عیسیٰ نے اس سے کہا تو ان بڑی بڑی امارتوں کو دیکھتا ہے یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائے نہ جائے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر حیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یعقوب اور یوہنہ اور اندیریاز نے تنہائی میں اس سے پوچھا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کم ہوں گی اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے عیسیٰ نے اس سے کہا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کے افواہیں سنو تو گھبرانا جانا ان کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چاہی کرے گی جگہ جگہ بھوچال آئیں گے اور کال پڑھیں گے یہ باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی لیکن تم خبردار رہو کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میرے خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لئے گواہی ہو اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القص ہے اور بھائی کو بھائی بیٹے کو باپ قتل کے لئے حوالہ کرے گا اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے سب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں پڑھنے والے سمجھ لیں اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑ پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نہ نیچے اتریں نہ اندر جائیں اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو کیونکہ وہ دن ایسی مصیبتوں کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جیسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی اور اگر خدا ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چھنا ہے ان دنوں کو گھٹایا اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں لیکن تم خبردار رہو دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورس تاریخ ہو جائے گا اور چھاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے اس وقت فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازہ پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹھلیں گی لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ خبردار جاکتے رہو اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا یہ اس آدمی کا سہال ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو آختیار دیا یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاکتا رہے پس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا شام کو یا آدھی رات کو یا مرک کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے اور جو میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاکتے رہو